دوستو سوگت کرتا ہوں میں آپ کا اپنے چینجز آئے ہیں تیز جنوری سے وہ کیا ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو فل انفرمیشن دوں گا تو ویڈیو کو دوستو اینڈ تک دیکھئے گا پورا دیکھئے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اور دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں کوئی بھی جانکاری پانا چاہتے ہیں جوب پانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور میں اپنے مسلمی ویور سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز دوستو نماز پڑھنا شروع کریں تو دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو پتائیں کہ اس وقت قطر میں جو ہے لوگ جا رہے ہیں انٹری پر ٹھیک ہے جس میں امپلائمنٹ ویزا کھلا ہوا ہے فرحیر an arrival ویزا کھلا ہوا ہے اور خود عزاد رہے ہیں دوستو بہت سے لوگوں کا سوال آ رہا تھا کی کیا ویزٹ ویزا کھلا ہویا تین مہینے والا جو ب rhymes غزاخت ہے فرحیرfer tenantیاں اگر آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ ابھی تک وہ نہیں کھلا ویزا ابھی تک نہیں کھلا ہے ویزٹ ویزا سو ریال کا ہوتا تھا ایک مہینے کا وہ بھی نہیں کھلا ہے نہ دوستو آپ کا تین مہینے والا بزنس ویزا کھلا ہے جی ہاں دوستو ابھی تک یہ دونوں نہیں کھلا ہے تو اس کے بارے میں ابھی کوئی ان بھی انقوائری کرنا بے فضول ہے بے مائنے کیونکہ اس کی کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے اب رہی پت دوستو کرنٹین میں کیا چینجز آئے ہیں تیس جنوری سے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل قطر گورنمنٹ نے پھر سے ریڈ لیسٹ گرین لیسٹ اور ایکسپشنل ریڈ لیسٹ کو اپ ڈیٹ کیا ہے اور اپ ڈیٹ کرنے کے بعد دوستو اس نے انڈیا پاکستان نیپال شیلنکا بنگلدیش اور فلیپینز کو ابھی بھی ریڈ لیسٹ کنٹری میں ہی رکھا ہے جس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ ابھی بھی جو ہے آپ لوگ کو دو دن کا ہوتل یا دو دن کا میکنز کارنٹین کرنا ہی پڑے گا اگر آپ لوگ فولی ویکسینیٹڈ ہیں جی ہاں دوستو اگر آپ لوگ قطر جا رہے ہیں تو اس بھی بھی آپ کو دو دن کا لازم کارنٹین کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ انڈیا پاکستان نیپال شیلنکا بنگلدیش اور فلیپین سے ہیں تو لازم دو دن کا کارنٹین ہوگا ہی ہوگا اب رہی بات دوستو کی بہت سے لوگوں کا سوال تھا کہ کیا میں یو اے میں ہوں یا دوبائی شہر جا ابودھابی میں ہوں اور میں قطر ٹریول کرنا چاہتا ہوں کیا مجھے کارنٹین لینا پڑے گا تو میں آپ کو اس صورتحال میں بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت دوبائی میں ہیں ان کے لیے کیا اپڈیٹ ہے دیکھیں دوستو یو اے ای کو بھی قطر نے ریڈ لسٹ کنٹری میں ڈالا ہے جی ہاں دوستو دوبائی بھی ریڈ لسٹ کنٹری میں ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ لوگ دوبائی سے شارجہ سے یا ابودھابی سے ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو اس صورتحال میں بھی دو دن کا لازم کارنٹین کرنا ہی پڑے گا اور بینہ کارنٹین کرے دوستو آپ لوگ قطر میں انٹری نہیں پاسکتے ہیں بھلے ہی آپ لوگ دوبائی سے شارجہ سے یا ابودھابی سے ٹریول کر رہے ہوں بائی روڈ بائی ائر کیسے بھی ٹریول کر رہے ہوں آپ کے لیے دو دن کا لازم ہوتل کارنٹین یا اینس کارنٹین ہے ہی ہے وہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا تو دوستو یہی آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی سمجھ میں یہ ہوگی پسند ہے تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے ویوز مشہور کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں ملوں گا آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں ٹیک کیار گوڈ بائی